بچپن سے مجھے عربی زبان سے شغف تھا گومنکالی لاہور سے ایم اے فلسفہ کیا ایم اے عربی کیا پنجاب یونیورسٹی سے ڈسٹنکشن کے ساتھ ابب جان کا شوق تھا کہ ان کا ایک بیٹے کو عربی بہت پڑھنی چاہیے اور وہ قرآن کا بہت اچھا طالب علم بنے مغرب کے یہاں دو ہی چیزیں ہیں جو تنقید کا نشانہ بدتی ہیں یا قرآنِ قریم ہے یا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے علم کا جواب علم سے ممکن ہے نعر وزی سے ممکن نہیں ہے اب حیران ہوں گے کہ ایک آرثر جفری ہے اس نے قرآن کی ٹیکسٹ پہ کم از کم چھ ہزار چار سو کے قریب اعتراضات کیے اور اکثر نہ دینی قیادت کو نہ یونیورسٹی والوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ قرآن کے بارے میں اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے تو پھر دل میں یہ آیا کہ جس حد تک میں کر سکتا ہوں کچھ طلبہ کو بھی اس جانب لگایا اسلام علیکم ناظرین شیرنگ آف پروفیشنل وزٹم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ام القرآن یونیورسٹی مکہ اور گلیسکو یونیورسٹی سے ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے قرآن فہمی پہ کام کا آغاز کب اور کیسے کیا اور انہوں نے کیوں ایسا سوچا کہ یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں قرآن پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ان کا جواب سائنٹیفیکلی پروف کے ساتھ اور قرآن کی آیات کو ایکسپلین کرتے ہوئے دیا جائے لنکڈین پہ بھی ان کی پروفائل ہے جس پہ یہ بے شمار آرٹیکلز اور شورٹ پیراگرافز لکھتے ہیں جس میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں خاص طور پہ نون مسلمز جب ان کے پیراگرافز کو پڑھتے ہیں تو وہ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا یوٹیوب چینل وہ کب انہوں نے اس کا آغاز کیا اور یہ آگے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریکٹیکل زندگی اور جو انہوں نے اپنی زندگی میں پریکٹیکل کام کیے معاشرے کی اصلاح کے لیے ریاست کی اصلاح کے لیے اس کو یہ کس طرح دیکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے علم کو کس طرح سے استعمال کیا اور کون کون سی کتابیں لکھی کون کون سی ریسرچ آرٹیکلز لکھیں اور یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اکرم چودری صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا یہ ہمارے لیے فاؤنڈیشن کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ آپ جیسی علمی شخصیت یہاں پہ تشریف لائیں سر مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن فہمی اور قرآن کو سیکھنا اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا اس طرف آپ کا رجحان اور آپ کا شوق کب اور کیسے ڈیویلپ ہوا پھر ماشاءاللہ اس پہ آپ نے اتنا سارا کام کیا یہ سفر شروع کیسے ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بشماللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ وَلَوْ كَانَ مِنْ عَنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتَلَافًا كَثِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم عزیز اگرامی جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ میں اس جانب کس طرح آیا قرآن کی جانب یہ میں سمجھتا ہوں کریڈٹ میرے والدین کا ہے بچپن سے مجھے عربی زبان سے شغف تھا گو میں طالب علم تو فلسفی کا تھا گورمنٹ کالی لاہور سے ام اے فلسفہ کیا پھر ام اے عربی کیا پنجاب یونیورسٹی سے ڈسٹنکشن کے ساتھ پھر فاضل درس نظامی مدارس میں پوری عربی پڑھی ابجان کا شوق تھا کہ ان کا ایک بیٹے کو عربی بہت پڑھنی چاہیے اور وہ قرآن کا بہت اچھا طالب علم بنے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جیسے جیسے تھوڑی سی عمر بڑھی اور انٹرنیشنل میڈیا اور اخبارات دیکھنے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ مغرب کی یہاں دو ہی چیزیں ہیں جو تنقید کا نشانہ بنتی ہیں یا قرآن کریم ہے یا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے علم کا جواب علم سے ممکن ہے نارے وزی سے ممکن نہیں ہے تو پھر میری توجہ اس جانب ہو گئی کہ آج تک قرآن کریم پہ جو جو اعتراض کیے گئے اور مغرب نے بہت اعتراضات کیے آپ حیران ہوں گے کہ ایک آرثر جفری ہے اس نے قرآن کی ٹیکسٹ پہ کم از کم چھ ہزار چار سو کے قریب اعتراضات کیے اچھا کتنی رجمست امت ہے یہ کہ اس کا کسی نے جواب نہیں دیا اور اکثر نہ دینی قیادت کو نہ یونیورسٹی والوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ قرآن کے بارے میں اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے تو پھر دل میں یہ آیا کہ جس حد تک میں کر سکتا ہوں کچھ طلبہ کو بھی اس جانب لگایا اور خاص طور پر اورینٹ لسٹوں نے صیرت پہ جو اعتراض کیے حدیث پہ جو اعتراضات کیے قرآن کریم کی ٹیکسٹ پہ جو اعتراضات کیے تو پھر میں نے جس یونیورسٹی میں بھی میں نے کام کیا وہاں میں نے کوشش کی کہ استشراق یعنی اورینٹ لسٹ شخص کو کہتے ہیں جو پیدا مغرب میں ہو اور مشرقی علوم اور خاص طور پر اسلامی علوم پہ اور قرآن کریم پہ حدیث پہ اسلامی تاریخ پہ صیرت پہ جو کام کرے اس کو ہم اورینٹ لسٹ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں کا جائزہ لے کہ علمی انداز میں اس کا جواب دیا جائے تو میرا تو بنیادی سبب یہ ہوا قرآن کی طرف آنے کا سر آپ نے بے شمار ریسرچ آرٹیکلز لکھے اور بے شمار کتابیں بھی لکھی جن میں سے خاص طور پہ دا ہولی قرآن آ کنٹینیویس میریکل یہ آپ نے لکھی اور اس پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے آپ کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ تقریباً آدھی کتاب انہوں نے ایک یا دو دن میں مکمل کی ایک ہی دن میں وہ کہتے ہیں سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کو لکھنے کے پیچھے وجہ کیا تھی اور کیا وہ تحریک تھی آپ کے اندر کہ آپ نے اس کو لکھنے کا سوچا یوں ہے کہ میں ام القرآن یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں میں پی ایشتی کر رہا تھا ایک آرٹیکل میری نظر سے گزرا رولینڈ بارت اردو میں رولا بارت کہتے ہیں بہت بڑا لنگویس تھا فرانسیسی تھا اس کا ایک آرٹیکل آیا The Death of the Author اس کا سنٹرل آئیڈیا یہ تھا کہ لکھنے والا مر جاتا ہے اور بعد والی نسلیں اس کے لکھے کو پھر نئے سے نئے معنی پہراتی ہیں اور اس نے جو ڈکٹم یا اصول اس نے جو بیان کیا وہ یہ تھا The form is permanent and the content moves لفظ وہی رہتا ہے اس کے معنی بدل جاتے ہیں یہ دنیا کی ساری زبانوں میں یہ نیچرل فنامنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں لفظ وہی رہتا ہے میں اس کی صرف ایک مثال دوں گا کہ مثال کے طور پر تین سو سال پہلے اڑھائی سو سال پہلے and I see in eyes نہایت بھدہ معنی تھا اس کا جو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے upside down اس کا معنی بدل گیا آج ہم کسی بچے نے بہت اچھا کام کیا ہو تو ہم کہتے ہیں very nice وہ بھی کہتا ہے thank you sir یعنی the form is permanent and the content moves اردو زبان ہو انگریزی زبان ہو فارسی ہو جتنی دنیا کی زبانیں ہیں ساری کی ساری زبانوں میں لفظ وہی رہتے ہیں اور ان کے معنی بدل جاتے ہیں میں علی رحمان صاحب خاص طور پر آپ سے کہوں گا کہ کبھی بائبل سوسائٹی جا کے کوئی بھی بائبل اٹھائیں تو بائبل کے فیس پہ لکھا ہوا ہے the revised edition اور اس کے اندر آپ تفصیل دیکھیں گے وہ لکھیں گے کہ پرانے ایڈیشن میں مندر جازیل سو لفظوں نے گزشتہ ستر سال میں اپنے معنی بدل لیا ہیں تو وہ معنی بحال رکھنے کے لیے ہم نے بائبل کی ٹیکسٹ بدل دی ہے گویا یہ ان کی علمی دیانت کا مسئلہ ہے انہیں اس کے اوپر revised edition لکھنا پڑتا ہے اچھا میں مکہ مکرمہ میں تھا تو میرے دل میں یہ تھا کہ یہ نیچرل فینامینا اور قانون فطرت ہے کہ وقت کے ساتھ الفاظ اپنے معنی بدلتے ہیں اچھا آپ احران ہوں گے کسی زمانے میں بدھو بدھی والا فہم و فراسط والا دانشور اور آج کل بدھی یملے کو کہتے ہیں جس کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے یعنی بات وہی ہے the form is permanent and the content moves لفظ وہی رہتا ہے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے میں نے اس حصول کو قرآن پہ لاغو کیا اور حیران کن یہ تھا اچھا یہ اس کو linguistics میں جو لفظ وقت کے ساتھ اپنا معنی بدلتے ہیں اس کو سیمنٹک ایکسٹینشن کہتے ہیں قرآن کا کمال یہ ہے اور قرآن اس نیچرل فینامنے کو توڑتا ہوا نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جن قرآنی الفاظ کے جو معنی بیان کیے تھے ابھی تک وہ لفظ اور معنی کا تعلق عمر ہے لفظوں نے اپنا معنی نہیں بدلا گویا زبانوں میں جو قانون فطرت ہے قرآن لگتار اس کو توڑ رہا ہے لہذا ہم نے اپنی کتاب کا نام رکھا The Holy Quran A Continuous Miracle قرآنِ قریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلسل موجزہ جب تک قیامِ قیامت نہیں ہو جاتا قرآن باقی رہے گا اور قرآن کی ورڈ میننگ ریلیشنشپ بھی اسی طرح قائم رہے گی ہاں جو ڈاکٹر ایکیو خان مرہوم موسیٰ پاکستان کا آپ نے تذکرہ کیا یہ میری اگریزی کی کتاب چلتے چلتے پہلے ایمازون نے شائع کی ایمازون اس وقت پاکستان میں ڈسٹیبیوٹ نہیں کرتی تھی آج کل شاید شروع کر دی ہے ایمازون نے تو یہ گووٹ اپ پنجاب کا ایک ادارہ ہے بز میں اقبال انہوں نے مجھ سے یہ کتاب مانگی انہوں نے شائع کر دی یہ کتاب ڈاکٹر ایکیو خان کے ہاتھ آگئی تو ایک رات ان کا ٹیلی فون آیا ڈاکٹر اکرم چودری میں نے ایک ہی دن میں آپ کی کتاب کے ایک سو پچھتر صفحے پڑھ لی ہے اور آپ نے قرآن کے اس آسپیکٹ پہ کہ اس کو ذریعہ علم اور ایونیو آف نالج کے طور پر لیا جائے اور قرآن کریم کی ویکیبلری سیمنٹک ایکسٹینشن کو ایکسپٹ نہیں کرتی یہ ایسے پہلو ہے کہ اس سے پہلے بہت کم لکھا گیا افادہ عام کے لیے آپ اس کا اردو ترجمہ کر دیں تو ڈاکٹر ایکیو خان کے اللہ ان کو کرور کرور چین دے ان کے اس فرمان پہ پھر میں نے تین مہینے بیٹھ کے لگاتار تو پھر میں نے یہ قرآن کریم ایک مسلسل موجزہ کے نام سے میں نے اس کا اردو ترجمہ کیا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی ماشاءاللہ میں نے لینکڈین پروفائل دیکھی ہے بہت سٹرونگ ہے آپ اس پہ انگلیش میں لکھتے ہیں اور بہت سارے نون مسلمز بھی اس کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے جس پہ آپ ڈیلی شورٹ شورٹ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ان دونوں کاموں کے پیچھے کیا مقصد تھا کیا وجہ تھی دراصل قرآن کریم کو آج تک ہم نے علی رحمان صرف برکت کا ذریعہ بنایا ہے ایونیو آف نالج نہیں بنایا ذریعہ علم نہیں بنایا قرآن سرچشمائی علوم ہے قرآن برکت کا ذریعہ بھی ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن اب قرآن کا یہی مصرف رہ گیا اگر آپ گھر جاتے جاتے آپ کو تاخیر ہو جائے تو والدہ ایک منت مان لیتی ہیں کہ بیٹا ٹھیک ٹھاک آ جائے تو میں ہزار روپے اللہ کی رحمیں دوں گی چاروں کل پڑھ کے پھوک دیتی ہیں یا جو آیت القرصی پڑھ لیتی ہیں یا بچی کی شادی ہوتی ہے بچی کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے یہی قرآن کا استعمال ہے قرآن کریم میں کم و بیش ساڑھے آٹھ سو بعض لوگ کہتے ہیں ایک ہزار کے قریب یعنی چھہ ہزار دو سو چھتیس آیات میں سے کم از کم ایک بٹا پانچ حصہ قرآن کریم کا ہے جو نیچرل فینامینا سے تعلق رکھتا ہے جو قوانین فطرت سے تعلق رکھتا ہے جس ویرانہ آباد نمہ میں اللہ نے ہمیں پھینک دیا ہے جہاں بھیج دیا ہے یہاں کائنات کن اوصلوں کے تحت چلتی ہے قرآن بار بار ان کا تذکرہ کرتا ہے اور اگر قرآن ہم اس کو پہلے اگر ہم نے سمجھ لیا ہوتا تو پھر سچی بات ہے کہ علم کی قیادت ہم کر رہے ہوتے ہیں نالج ہی اصل قوت ہے جو قوم علم میں آگے ہیں وہی دفاع میں آگے ہیں وہی اپنے کلچر میں آگے ہیں وہی اپنی اکانومی میں آگے ہیں اور ہم نے قرآن کو آج تک علم کا ذریعہ نہیں بنایا ہاں میں قرآن کے اس ڈیوائن کریکٹر کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں نے لینکڈین پہ کام شروع کیا لینکڈین پہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اب تک میں چکے آرس کا آدمی تھا فلوشفی کا اور اسلامیات کا اور قرآن کا تعلیم بھی لم تا مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں آج کی ٹیکنالوجی کو آپ لوگوں کی طرح بہت اچھا نہیں جانتا کم از کم میرے ڈیڑھ دو لاکھ فالور ہونے چاہیئے تھے لیکن میں بہت ساری چیزیں نہیں کر سکا ٹیکنالوجی سے نہ بلد ہونے کے سبب اب کوئی اکتیس باتیس ہزار ہیں جن میں سے کوئی گیارہ ہزار کی قریب غیر مسلم ہیں علی رحمان میرا سب سے اچھا دن وہ ہوتا ہے جس دن میں قرآن کے ڈیوائن کریکٹر کو ہائی لائٹ کروں اور کوئی غیر مسلم یا لکھے کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی عیسائی کوئی یہودی یا لکھے کہ سیٹللی دس ایس ڈیوائن ڈیزائن محمد کیناٹ بی آثر آف دس آئیڈیا رسول اللہ صلی اللہ اس فکر کے آثر نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ آپ کی کسی ماں قبل سوسائیٹی میں یہ بات نہیں تھی یعنی مثال کے طور پر قرآن اگر کہتا ہے کہ بلا قادرین لوگو تم نے دیکھا نہیں کہ ہم تو تمہاری انگلی کی پورے بنانے پہ بھی قادر ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ مسلمان ڈاکٹرز یا مسلمان سائنس دان سب جو پہلے اس جانب آتے کہ اللہ میاں یہ فنگر ٹپس کا خاص طور پر تذکرہ کرتا ہے اس کی حکمت کیا ہے اگر پانچ سا سال پہلے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے اس جانب توجہ کی ہوتی تو یقین کیجئے فرنزک کے فیلڈ میں ہم سب سے آگے ہوتے یہ امریکہ نے آج سے سوا سو سال ڈیٹھ سو سال پہلے انہوں نے کام شروع کیا اور انہوں نے پھر ریکارڈ اب تو ہمارے نادرہ میں بھی سب کے فنگر وہ موجود ہیں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن جن جن چیزوں کی جانب اشارہ کرتا ہے اچھا میں ایک اور ارز کر دوں اپنے بچوں کے لئے خاص طور پر علم کس طرح ترقی کرتا ہے نیچرل سائنسز میں یوں ہے کہ سائنس دان ایک ہائپوٹھیسز فرض کرتا ہے ایک مفروضہ فرض کرتا ہے اس مفروضے کو ان آرڈر ٹو ٹرانسلیٹ دیٹھ ہائپوٹھیسز انٹو ای ریالیٹی انٹو اپرادکٹ وہ کام کرتا رہتا ہے اگر وہ پرادکٹ نہیں بنتا یا وہ ثابت نہیں ہوتا مفروضہ اس کو چھوڑ کے وہ دوسرا مفروضہ لے لیتا ہے تو میں قرآن کی ڈکٹیٹس کو مفروضہ نہیں کہتا کہ دی آر پرون ٹو بی ٹرانسلیٹڈ انٹو انٹو افیکٹ ہم نے قرآن سے رہنمائی لے کے ہم نے کام کیا ہوتا تو اس وقت علم میں ہم دنیا میں سب سے آگے ہوتے اور جس طرح میں نے کہا جو قوم علم میں آگے ہیں وہی سب سے آگے ہیں سر آپ نے بے شمار یونیورسٹیز میں پڑھایا بھی ہے مجھے یہ بتائیے کہ یونیورسٹی آف سرگودہ میں بطور وائس چانسلر آپ نے آٹھ سال سرف کی ہے وہاں پہ آپ نے اپنے دور میں کیا کیا خدمات کی کیا کیا نئے انیشیٹیوز لیے علی رحمان صاحب یوں ہے جو ایک استاد ہے وہ باپ بھی ہے میں سمجھتا ہوں اور یہ میری بخشش بھی انشاءاللہ علمیہ بہت کریم ہے کہ جتنی دیر میں سرگودہ میں رہا الحمدللہ میں نے آٹھ سال فیس نہیں بڑھائی مارننگ کی فیس چودہ ہزار ہے آفٹر نون کی باقی سوری سرکاری یونیورسٹیوں میں اٹھاون ہزار ساٹھ ہزار ہے وہاں اٹھارہ ہزار تھی نیچرل سائنسز میں بائیس ہزار ہوگی ایک نمبر دو اس یونیورسٹی میں جتنے داخل سب کے میریٹ پہ ہوتے تھے جتنے یتیم بچے آتے تھے بحثیت باپ اور بحثیت استاد میرا فریضہ ہے کہ ایک بچہ جو میریٹ پہ داخلہ لیتا ہے وہ تعلیم مکمل کر کے نکلے اس کی فیس ماف تھی جب میں نے اکتوبر بیس سو پندرہ میں سرگودہ یونیورسٹی چھوڑی پانچ ہزار پانچ سو گیارہ بچے تھے جن کی فیس ماف تھی دس سو چورانوے حفاظ تھے جن کی فیس ماف تھی آپ نے کہا کہ میں نے یونیورسٹی میں کیا 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 تو یونیورسٹی میں میرے پاس چکے اگری کلچر کالج بھی تھا میڈیکل کالج بھی تھا انجنیرنگ کالج بھی تھا لاغ کالج بھی تھا پوری دنیا میں آج رواج ہے انٹیگریٹیف سائنسز کا پاکستان کی طرح باقی یونیورسٹیوں وارٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ نہیں بنا کے بیٹھتے ہیں میں نے کیمرج میں دیکھا ہے ایک ہی ڈپارٹمنٹ فیزکس کا آدمی بھی ہے لاغ کا بھی ہے میڈیمیٹکس کا بھی ہے وہ سارے سائنسزان اکٹھے بیٹھ کے سکالرز اکٹھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ایک نئی چیز انسانیت کے لیے ہم کیا دے سکتے ہیں میں نے سرگودہ ہم نے سارے کالجز اور سارے ڈپارٹمنٹ مہیا کر دیئے میں نے وہاں ڈائیگنوستک سینٹر بنایا ہیمٹالوجی ہسٹو مائکرو بیالوجی امیجنگ کیمیکل پیتالوجی بیوکیمیسٹری یعنی مثلا آگا خان اور شاکت خانم اس زمانے میں چھے سو تیس ٹیسٹ کرتی تھی میں نے چھے سو سترہ چھے سو اٹھارہ ٹیسٹ میں نے وہاں سرگودہ میں آویلیبل کر دیئے یونیورسٹی نے گورنمنٹ بہت تھوڑی گرانٹ دیتی ہے یونیورسٹیوں کو ہم اپنی انٹرپرنوریل ایکٹیوٹیز سے ہم نے یونیورسٹی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا صرف یہی نہیں انڈیجنس میٹیریلز کو استعمال کر کے سرگودہ دراصل ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نے سرگودہ کو کنوں سے نوازا ہے مینڈرین سے اور کنوں کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے جو اور سیٹرٹس کا ٹیسٹ نہیں ہے لیکن کنوں کا آپ جوس نکالیں ایک بیج بھی اگر رہے اس میں کرش ہو جائے سارے کو سارا جوس کروا ہو جاتا ہے ہم نے سرگودہ کو سیڈلیس کنوں دے دیا اپسولوٹلی سیڈلیس ہم نے سیڈلیس لیمن دے دیا میرے ایک سکولر نے اچھا یہ گناہ بھی سرگودہ میں بہت ہوتا ہے سندھ میں بھی رہیم یار خان میں بھی عام طور پر جو ملوں میں آپ گناہ پھینکتے ہیں اس کا ریٹ آف ریکاوری ساڑھے ساتھ آٹھ پرسنٹ رہیم یار خان میں ترین صاحب یا کچھ لوگوں کا گناہ نو پرسنٹ بھی ریٹ آف ریکاوری ریٹ آف ریکاوری سے عزیزہ نے گرامی مراجعہ ہے کہ سو من گنے میں سے آٹھ من اگر چینی نکلتی ہے تو اس کا آٹھ پرسنٹ ریٹ آف ریکاوری ہے آپ حیران ہوں گے میرے گنے کا ریٹ آف ریکاوری چودہ اشاریہ تین پرسنٹ اور اس کی جو پر ایکر جیلٹ عام طور پر ذمہ دار سات سو آٹھ سو من ایک ایکر سے گناہ اٹھاتے ہیں ہماری ایوریج ساڑھے تیرہ سو من اچھا یہ دراصل نالج بیسٹ اکانومی بنانے کے طریقے ہیں اسی طرح ہم نے فارماسیٹیکل سائنسزز میں بہت کام کیا اسی طرح باقی سارے فیلڈز میں اور یونیورسٹی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا یہ میرا ڈائیگناسٹک سینٹر روز سارے خرچے نکال کے تین لاکھ چار لاکھ روپایا روز بچاتا تھا اور ٹیسٹوں کی قیمت باقی لیپس کے مقابلے میں ایک بٹا چار ایک بٹا پانچ اتنی ہورتی تھی سر آپ نے ایک کتاب لکھی تھی الفاروق فل لغا اس کو لکھنے کے پیچھے کیا وجہ تھی اور قرآن پاک کے الفاظ کے جو مطالب ہیں اس کو آپ نے اس میں کس طرح اڈریس کیا عزیز اگرامی ہوا یہ کہ میں ایک عرصہ امریکہ میں برطانیہ میں رہا مجھے محسوس ہوا کہ ہم وہ قوم ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھنگ سے دنیا میں مطارف کروا سکے نہ اللہ کی کتاب کو ہم ڈھنگ سے مطارف کروا سکے ہم تو میں شکوہ نہیں کرتا کسی کا دینی قیادت دنیا کی زبانوں میں اسلام کو ابھی تک پیش نہیں کر سکی شعبہ اعربی و اسلامیات جہاں جہاں بھی پاکستان میں ہیں یونیورسٹیوں میں وہ بھی تقریباً انہی مدارس کی ایکسٹینشن ہیں انہوں نے بھی کوئی یعنی قرآن کریم پہ ایک آرثر جیفری ہے اس نے کوئی چو سک سو اعتراضات کیے ہیں کسی مسلمان کو نہیں پتا کہ قرآن کے اوپر کس نے کیا کیا لکھا یعنی دیکھے نا کوئی اتنی بے خبر بھی امت ہوگی کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا تو یہ الفروک فل لوگا نیر میننگز کی ایک کتاب ہے تین سو پچانوے ہجری میں ابو حلال الاسکری مرا وہ بہت بڑا لنگویس تھا میں نے کیا کیا میں نے کوئی چھ سو سارے پانچ سو چھ سو سفہات میں اس کی میں نے انگریزی ایڈیپٹیشن دے دی جس کو ایک پبلیشر نے ریاد سے شایع کر دیا اب آپ امریکہ جائیں کینیڈا جائیں اکثر لائبریریوں میں یہ کتاب موجود ہے اس کے پیچھے نرا آئیڈیا یہ تھا وہ سارے پرسپس وہ سارے الفاظ جو حدیث میں قرآن کریم میں اسلامی علوم میں تصوف میں استعمال ہوتے ہیں ان کو ڈیفائن کر دیا جائے کہ اگر کوئی اللہ کی تعلیمات کو انگریزی میں بیان کرنا چاہے تو اس کے پاس اپروپرییٹ فریزز ہوں صحیح الفاظ ہوں اس کے لیے اور یہ ایک انسیکلوپیڈک اور ایک ریفرنس ورک ہے جس کو الحمدللہ بڑی پذیرائی ملی جس نے بھی دیکھی وہ کتاب اس نے ہمارے لیے دعا کیا جی سر آپ نے مکہ میں ام القرآن یونیورسٹی سے پی ایچ ٹی کی ساتھ آپ نے گلاسکو میں بھی پی ایچ ٹی کی اور وہاں کچھ عرصہ پڑھایا بھی وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا اچھا میں ارز کر دوں مجھے دو جگہ میں نے پڑھا کچھ ایکڈیمک ارزہ میں مکہ میں رہا کچھ ایکڈیمک ارزہ میں گلاسکو میں رہا ڈگری مجھے گلاسکو یونیورسٹی نے دی یعنی میں نے یونیورسٹی آف ریاد جو آج کل یونیورسٹی آف ملک سعود کہلاتی ہے وہاں میں نے عجبیوں کو عربی کس طرح پڑھائی جائے اس کا ایک کورس یقینن کیا اور پی ایچ ڈی میں میرے دو سپروبائزر تھے ایک گلاسکو کا ایک ملک ریادی انیورسٹی کا لہٰذا میں مکہ میں بھی رہا تجربہ خاص طور پر آپ کا سوال بنیادی طور پر مغرب کے بارے میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کی زمین نرم زمین ہے اگر ہم ڈھنگ سے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں تو سچی بات ہے وہ ماننے کو فوراں تیار ہو جاتے ہیں یعنی وہاں کے کلچر کو میں انڈویجولسٹک کہتا ہوں یہاں تو میرا بیٹا یہ بات سوچ کے چپ ہو جاتا ہے یہ ابو کو بری لگتی ہے وہ بات ہی نہیں کہتا زبط کر جاتا ہے مغرب کا کلچر یہ ہے چھوٹے سے بچے کو ٹھیک بات سمجھ آجائے باپ غلط کہہ رہا ہو بچہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ نو فادر یو آر ناٹ رائٹ اس مائنڈ سیٹ سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا اگر ہم وہاں لوگوں کو ٹھیک انداز میں ہم نے اپروچ کیا ہوتا اچھا سیرت کے سلسلے میں بھی یہ ہے ہم موجزاتی کمالات ہم تو ضرور وہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں پتھر بھی سلام کہتے ہیں درخت بھی سلام کہتے ہیں لیکن سیرت تو اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا کیا کیے آپ نے ایک کیرنگ سوسائٹی کیسے بنائی آپ نے بندوں کو اللہ کی شناخت کیسے کروائی آپ نے لوگوں کو احساس فرض سے کس طرح آپ نے سرشار کیا اصل سیرت تو یہ ہے لیکن یہ تفصیلات نہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں نہ ہمارے اس میں اور حالانکہ کتابیں بہت موجود ہیں مثال کے طور پر میں کتانی کی ایک کتاب کا حوالہ دوں گا التراطیب علیہ داریہ فی آہد النبی administrative decisions taken by محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھئی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہم اس ریاست کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ صرف وظائف اور درود سے نہیں ہوگا یہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منفرہ میں گئے مدینہ کی عبادی تقریباً دس ہزار تھے آپ نے پہلا کام یہ کیا کچھ صاحبہ سے کہا کہ ان دس ہزار میں مسلمان کتنے ہیں میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں جو پہلی فہرست آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ پندرہ سو مسلمان ہیں اچھا بزنس کیا ہے نقد آور بزنس جسے لوگ بہت پیسے کماتے ہیں اور موٹے ہوتے ہیں دو بزنس تھے جس پہ یہودیوں کے قبیل بنی نظیر کا قبضہ تھا ایک سونے کا بزنس تھا دوسرا اسلح کا بزنس تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مدینہ کے بلکل درمیان میں ایک بہت بڑی مارکیٹ بنا دی مسلمانوں کو کہا مارکیٹ میں بھرپور انداز میں آپ نے بزنس میں حصہ لینا ہے اچھا یہ بلازوری نے فتوح البلدان میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے جتنے تجار آتے تھے ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا آپ نے کہا کہ نہیں یہ ٹیکس فری مارکیٹ ہے ان سے ٹیکس نہ لیا جائے شرط یہ ہے بہت تھوڑے منافع پہ اللہ کی مخلوق کو آپ مال دے دیں اچھا ایک شخصہ یہودی ابو رافے اس کی چار مارکیٹیں تھیں اس زمانے میں مدینہ میں وہ اتنا بڑا سٹاکس تھا اتنا بڑا سٹاکس تھا کہ سورہ مال خرید کے ڈمپ کر لیتا جب لوگ جان بلب ہو جاتے تو پھر چیزوں کا ریٹ نکالتا پھر جس چیز پہ اس کی لاغت پینتالیس روپے ہوتی وہ ایک سو بیس میں بیچ تھا جب سے انسان دنیا میں آیا ہے سٹاکسٹیس جی طرح کرتے ہیں پیسے والے اسی طرح کرتے ہیں کہ لوگوں کی قیمت پہ اپنے مال کو اور لوگوں کی جانوں کی قیمت پہ اپنے مال کو بڑھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصوہ کا معاملہ محکمہ قائم کیا اور محتسب کو کہا کہ جو ہورڈنگ کرے گا اس کو سزا دی جائے گی تو یہ نہیں یہ یہ میں ایک اور چیز عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی قبائل آئے یا رسول اللہ ہمیں مدینہ میں رہنے کی اجازت دیں آپ نے کہا نہیں شہروں کو چھوٹا رکھو اور شہروں کو بڑھانا کرو تم وہاں فلان جگہ جا کے تم اپنا نیا شہر بنا لو اور دیکھو جب بھی شہر کے گلیاں اپنی بستی کے گلیاں بناو کم از کم ان کو بیس زیرا رکھو اچھا بیس زیرا جس طرح لاہور میں مرلا دو سو پچیس فٹ کا ہے ملتان میں مرلا دو سو پچھتر فٹ کا ہے یہ لاہوریوں کا مرلا چھوٹا ہے دل بڑے ہیں لاہوریوں کے اچھا اسی طرح عربوں میں کہیں زیرا چوبیس انچ کا تھا کہیں زیرا ستائیس انچ کا کہیں تیس انچ کا یعنی گوئے رسول اللہ صلی اللہ مدینہ میں فرما رہے ہیں کہ کم از کم پینتالیس فٹ آپ گلی رکھیں تو یعنی یہ طریقے ہیں رسول اللہ صلی اللہ کے پریکٹیکل یہ ایک شخص آپ کے پاس آیا یا رسول اللہ فلان شخص نے میرے پڑوس میں اس نے فاؤنڈری لگا لی وہ سارا دن لوہ پہ گلاتا ہے سارا دن ہمارا گرد دھوئے سے بھرا رہتا ہے آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ فاؤنڈری والے کو کوہو اپنا کارخانہ باہر لے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فاؤنڈری باہر نکلوا دی گویا آپ نے مدینہ منورہ کی ایکالوجی کو بچا لیا آپ نے شہر کی فضا کو مسموم ہونے سے بچا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اقدامات کیے یہ صیرت ہے سر یوت کو آپ آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے وہ کس طرح اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور بہتری کی طرف لے کیا ہے ہمارے بچے جو میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں جو انجنئرنگ پڑھتے ہیں میتھمیٹکس، لا، فیزکس، کیمسٹری، بارٹنی، زولوجی، ادب کوئی بھی فیلڈ پڑھتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اپنے فیلڈ کے طالب علم رہتے ہوئے اپنے فیلڈ کے طالب علم رہتے ہوئے ایک مرتبہ قرآن کریم کو بہت توجہ سے پڑھ لیں ان کو اپنے فیلڈ کی کئی ایسی چیزیں قرآن سے ملیں گی کہ جس کی جانب ابھی تک امت نے توجہ نہیں کی میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر قرآن نے کہا کہ دوزخ میں دوزخیوں کو عذاب دیا جائے گا کہ نسلی ہم نہ آرہا کہ جہنم میں ہم دوزخیوں کو جب ان کی جلد بالکل جل جایا کرے گی ہم ان کو نئی جلد پہنا دیا کریں گے تاکہ وہ لگاتار عذاب چکتے رہیں تو ایک ڈاکٹر کو بہتر پتا ہے کہ سارے سینس ریسیپٹر تو سکن میں ہیں کاش کے یہ بات سب سے پہلی مرتبہ کسی مسلمان ڈاکٹر نے بیان کی ہوتی تو میڈیکل سائنس کے اس فیلڈ میں ہم دنیا میں سب سے آگے ہوتے ہیں تو میری میرا پیغام یہ ہے سارے بچوں کو قرآن کو ایونیو آف نالج سمجھ کے جس فیلڈ کے بھی آپ ہیں ایک مرتبہ پورے قرآن کو پڑھیں آپ کو بے شمار چیزیں اس خزینے سے ملیں گے سر کاسیم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے ان کا کام ہے آپ واقف ہیں ان سے ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کاسیم علی شاہ کو میری دعا ہے کہ اللہ ان کو لمبی عمر دے وہ بہت اچھے موٹیویٹر موٹیویٹر اللہ اور رسول سے پیار کرنے والے ہیں اور اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر رکھی ہے جب وہ بولتے ہیں تو ان کی بات براہ راست دل میں اترتی ہے وہ ایک کیرنگ سوسائٹی بنانے کے لیے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں اکیس میں صدی کے وہ بہت اچھے مسلمان موٹیویٹر ہیں لوگوں کے لیے میری ان کے لیے دعائیں ہیں اللہ ان کو ہمیشہ کامیاب رکھے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم چودری صاحب آپ کی تشریف آوری کا ناظرین مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا خاص طور پر کہ کس طرح سائنس قرآن سے ریلیٹ کرتی ہے اس ٹاپک پہ انہوں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی امید ہے کہ اس میں آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا اور آپ اس پہ سوچیں گے بھی ضرور موسیقی